السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاہیر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہیر ٹیلی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو موبائل فون کے ایسے ایف لیکیشن بتانے والا ہوں جس سے آپ سے کریرانہ ہو جائیں گے دوستو موبائل فون کے بغیر آج کل گزارہ نمکن ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو نمبر ایف فردیو مہامہ ایف لیکیشن ہے اس کا نام ہے ویڈ سکیل ایسٹیمیٹر دوستو یہ ایسے ایف لیکیشن ہے جس کے لئے آپ اپنی موبائل کی سکرین پر ہی وزن ناب سکتے ہیں دوستو اس ایپ لیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی وزن نابتے ہیں تو اس کیلئے آپ جو ہے وہ ترازوییوز کرتے ہیں پھر آپ اگر چھوٹا موٹا وزن نابنا چار کی سکرین پر بھی ناب سکتے ہیں جیسے کہ سیب وغیرہ یا بوتل وغیرہ ہو گئے ہیں دوستو اس ایپ لیکیشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہوگا اور انسٹال کرنے کے بعد اس ایپ لیکیشن میں ایک کرنگ سا آپ کے موبائل کی سکرین پر آئے گا ایک ڈائرہ صاحب اس ڈائرہ کے انگر آپ نے اپنا موبائل یعنی اس پر اپنے وزن نکنا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو بلکل صحیح صحیح سے وزن بتائے گا تو یہ اینا کمال کی اپلیکیشن ہے نمبر دو دوستو لیول دوستو اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیول کی ضبط خامخواہ پڑے گی اور دوستو اگر آپ کے پاس لیول نہیں ہوں ہر گھر میں لیول جس کے آپ نہیں ہوتا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ موبائل سے بھی کسی چیز کو لیول کر سکتے ہیں اس کی اس ہرپس کو آپ کی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دوستو ایک اپلیکیشن دوستو اپنے موبائل میں ڈالنے ہوگی اس کا نام ہے بابل لیوئی دوستو اس اپلیکیشن کو ڈالنے کے بعد موبائل میں اسٹائل کرنے کے بعد آپ کو اسی اوفن کرنا ہوگا اور یہ اور اوفن کرنے کے بعد آپ کا موبائل میں وہ ایک لیول میں تبدیل ہو جائے گا اس کے لئے آپ اپنے موبائل کو سرپس پر رکھ کر اس چیز کی لیول معلوم کر سکتے ہیں نمبر ٹی دوستو ڈیش کیمرا دوستو آپ کہیں گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کے ایکسیلنٹ ہو جائے اور آپ کی خلطی بھی نہ ہو تو آپ کو دوسرے جو شخص سے وہ آپ کو پسا سکتا ہے تو اس لئے آپ کے گاڑی میں ڈیش کیمرا بہت زیادہ ضرور گیا اگر ڈیش کیمرا نہ ہو تو آپ اپنے موبائل کو بھی ڈیش کیمرا کی طور پر یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا ڈرائی پات سٹینٹ لگے گا اور اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل میں آٹو وائی ڈیش کیمرا بھی جو اپلیکیشن ہے وہ انسٹائل کرنا ہوگی اسے انسٹائل کرنے کے بعد آپ جو آپ کی گاڑی ہے اس کے شیشے کے سامنے آپ اس سے ڈالا دیں اور آپ اپنی تمام سفر کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو آپ کو یعنی وہ ساتھ سے کا ثبوت ہوگا اور کوئی بھی آپ کو جو وہ سکیم میں یا آسان نہیں سکے گا دوستو اگر آپ کوئی ڈاکیمنٹ سکینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اب موبائل سے آسان سے سکینٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کرنے ہوگی اس کا نام ہے کیم سکینٹر دوستو یہ ایک ایسا اچھا سکینٹر ہے جس میں سے آپ اگر کسی چیز کی تصویر کیستے ہیں تو اس کو زوم کر کے ساپ ساپ لپا دیں گا دوستو اس کی خاص باتی ہے کہ اس میں آپ کسی بھی کتاب کو سکینٹ کر کے اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں یعنی پورا کتاب بھی آپ اس میں سیو کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس میں وہ ہمیشہ رہے گا نمبر پانچ ریموٹ ماؤس دوستو اگر آپ کے پاس وہ لپٹاب ہے اور اگر اس کی میں ٹچ پینٹ موجود ہے اس کی بہت زیادہ بھی لوگ جویں وہ ماؤس استعمال کرتے ہیں دوستو ماؤس جویں وہ آسان سے آپ لپٹاب یا کمپیٹر میں اس سے کام کر سکتے ہیں پر اگر آپ کا ماؤس خراب ہو جائے تو آپ اپنے موبائل کو بھی ماؤس بنا سکتے ہیں دوستو اس کی لئے آپ کو کنک کرنا ہوا آپ کو ایک اپلکیشن ہے ماؤس اور گوگل پریسٹور سے ڈاؤنوڈ کر لیے اور اس کی بار اسے پیس سے آپ اپنے موبائل کو کنکٹ کر لیجئے اور اس طرح سے آپ کا اپنے ماؤس میں جدیل ہو جائے گا تو دوستو موبائل میں آج کل موبائل سے آپ کو بھی کام کر سکتے ہیں تو مجھے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹائم پہ روچیں اللہ حافظ